کاتتا ہے لوہے کو لوہا یہ کہاوت تو ہم نے بہت سنی ہے لیکن یتھارت ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کہاوت کو راجستان کی راجنیتی میں ایک کے بعد ایک آروپ پرتیاروپ شڑینتر سب کچھ کیے گئے سچن پائلٹ اور ان کے سمرتھکوں پر اور ابھی تک وہ بلکل سیدھے سیدھے راستوں سے ان کے جواب دیتے آ رہے تھے لیکن وہ راستوں سے دینا جواب پورا نہیں پڑ رہا تھا تو کیا اب سچن پائلٹ اور ان کے سمرتھک سیکھ گئے ہیں لوہے کا جواب لوہے سے دینا اور کیا راجندر گڑا وہی جواب ہے سیاسی گلیاروں میں یہ بات چیت چل رہی ہے اور اگر یہ سچ ہے تو نہلے کو ملا ہے دہلا اس بار نہلے کو ملا ہے دہلا اس بار اور راجندر گڑا ہے پہلا اس بار اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کہانی جو شروع ہوئی وہ آگے کہاں تک جاتی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں راجندر گڑا نے جو کچھ آروپ لگائے اس کو وشلیشت روپ میں سمجھانے والے ہیں اس لیے آپ کو اس ویڈیو کے آخر تک بنا رہنا ہے راجستان سموات کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ترنت کر دینا ہے سمجھئے دیکھئے جانئے راجندر گڑا نے جو کچھ بولا ان بیانوں کو تھوڑا سا انیلائز کر کے سمجھئے راجندر گڑا کی لال ڈائری میں اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو کیوں مارا پیٹی کی ہوتی کیوں ان کو اس طرح سے دبوچا ہوتا اور کیوں اس لال ڈائری کو چھینہ ہوتا لیکن چھین کر اس لال ڈائری کو اب راجندر گڑا کا کہنا ہے کہ ایک اور لال ڈائری ہے وہ تو صرف ٹریلر تھا پچھر ابھی باقی ہے اور اگر یہ پچھر باقی ہے تو اس پچھر میں کیا کچھ ہوگا اس بات کو بھی سنگشت روپ میں سمری کے روپ میں راجندر گڑا نے بتا دیا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہا ہے انہوں نے یہ کہ اس ڈائری میں آر سی اے کیسے بنی کرکٹ اسوسییشن کیسے ان کے پاس آیا اس کے لیے کیا لیندین کیے گئے کہاں سے پیسے آئے تھے کس کو پیسے گئے تھے اور سرکاریں جب بچائی گئی ہوتلوں میں جب رکھی گئی کس کو کتنے پیسے دیئے کہاں سے پیسے آئے کس کو پیسے گئے یہ سارا حساب کتاب اس ڈائری میں ہے جو کھل گیا تو بہت برا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات انہوں نے کہی جس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور اس کو اگر سمجھ گئے تو اس کی گمبیرتہ کو سمجھنا ضروری ہے کہا یہ تھا راجندر گڑا نے کہ اس ڈائری کو لینے کے لیے ان کے ساتھ ایک اور شخص گئے تھے اور وہ جو ڈائری تھی ریڈ کے بیچ میں سے سیزڈ علماری کا سیزر توڑ کے نکالی گئی تھی یعنی کی قانون کا کینڈر کی ایجنسی ہوتی ہے ای ڈی اور انکم ٹیکس ان کی سیز کیوئی علماری کو توڑنا یہ سیزر کو توڑنا آپ اپنے آپ میں بہت بڑا قانون ہے قانون کا تو اُلنگن کیا ہی گیا اس کو لانے کے لیے اور ایسا کیا تھا جس کو لانے کے لیے اتنا بڑا اُلنگن کیا گیا پہلے یہ بول چکے ہیں راج اندر گڑا کی کچھ تو اس میں ایسا تھا جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مکہ منتری گہلوت نے صاف صاف کہا تھا کہ اگر یہ ڈائری نہیں ملی تو بہت برا ہو جائے گا اور ملنے کے بعد ہالی وڈ کے روپ میں ان کی تعریف بھی کی تھی کہ تم تو ہالی وڈ کے ایکٹر کے سمان ہو تم نے تو بچا لیا ہے سرکار کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ڈائری مل جاتی ہے تو جیل جائیں گے مکہ منتری اب سمجھنے والی بات اور دیکھنے والی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ سیزر کو توڑ کر لائی گئی اس ڈائری میں اگر یہ ساری باتیں ہیں جو راج اندر گڑا نے بتائی کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کس کو پیسہ گیا اور ٹریلر والی ڈائری بھلے ہی وہ لے گئے لیکن پچر والی ڈائری ان کے پاس باقی ہے جس کا پوری طریقے سے کھلا سا اب ہوگا تو بھرشتا چار کتنا بڑا ہو سکتا ہے کیا یہ راجنیتی کا اب تک کا سب سے بڑا بھرشتا چار ثابت ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہوگی اور اگر نہیں ہوتا تو کیوں ویدان سوا میں ہاتھا پائی ہوتی کیوں ڈائری ویسے چھینی جاتی اس طرح سے ڈائری کا چھینہ جانا بھی گمبھیرتا لاتا ہے اور جنتا کو دکھاتا ہے کیا کچھ کیا جا رہا ہے یہ تو تھا اپیسوڈ نمبر ایک جو راج اندر گڑا نے کہا جو سرکار کا بھرشتا چار بتاتا ہے دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے پیسو کا لیندن سرکار میں رہنے کے لیے کیا گیا اور صاف طور پر آروپوں کی فہرس جب چلی تو کیندر منتری گجندر سنگھ شکھاوت نے یہاں تک کہا کہ ان پیسو کا اوپیوگ سیٹو پر برقرار رہنے اور اپنی آلہ کمان کو خوش کرنے کے لیے بھی کیا گیا تھا گمبھیر لگ چکے ہیں بہت سارے آروپ اور ان آروپوں کا کیا ہوگا یہ تو دیکھنے والا وقت بتائے گا لیکن بھرشتا چار کے اتی گمبھیر اور شاید بھارت کی راجنیتی کے سب سے گمبھیر آروپوں کے اتر ایک اور آروپ لگایا ہے راجنجر گڑھانے جو بہت گمبھیر ہے انہوں نے کہا کہ ادھکتر منتری اور ادھکتر نیتہ اس سرکار کے بلاتکاری ہے کہا یہ بھی انہوں نے کہ نارکو ٹیکسٹ کروا کر دیکھ لو سچائیاں سامنے آ جائے گی اور کمپیریزن کر لیا لورنس بشنوی سے کہ لورنس بشنوی جو جیل میں رہ کر کرتا ہے وہ یہ ستہ اور پاور میں رہ کر ویدھان سوا کے اندر سے کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بہت گمبھیر بات ہے انہوں نے کہا کہ ایک سے بڑھ کر ایک بلاتکاری اس سرکار میں ہے روتے ہوئے کا بلگتے ہوئے کا کہتے ہیں کہ آسو جھوٹ نہیں بولتے اور اگر یہ آسو سچ بول رہے ہیں تو کیا یہ اب تک کا سب سے بڑا ایکسپوزر سرکار کا اور اگر یہ ایکسپوزر ہو جاتا ہے تو کیا کچھ ہوگا کیا کچھ نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی ستہ کی گلیاروں میں بہت پہلے سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ ساری حدوں کو پار کر چکی ہے یہ شاسن اور یہ سرکار لیکن یہ حدے کیا ہو سکتی ہے اس کا ایک نمائندہ اس کا ایک ایک ایگزامپل راجندر گڑا نے دیا اور یہ ایگزامپل اگر سچ ہے تو بہت کچھ بڑا ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں اب بھاجپا کو ایک بڑا مدہ مل گیا ہے ویدان سوا کے ختم ہوتے ہوتے پاپوں کا گھڑا کہیں پھوٹ تو نہیں گیا ہے اور اگر یہ پھوٹ جائے گا تو کیا کانگریس واپس آئے گی ہے راجندر گڑا کا وہی بیان بلکل سچ ہوگا کہ گیلو جب اپنی جوانی میں کوئی سرکار ریپیٹ نہ کر پائے تو اب کیا ریپیٹ کریں گے کیا راجندر گڑا ترپ کا ایک کا ثابت ہو سکتے ہیں سچن پائلٹ کے سارے پتوں میں یا پھر ابھی اور پتے کھلنے باقی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ شانت بیٹھے سچن پائلٹ اور ان کے سمرتکوں کا یہ اگر ترپ کا اکہ ہے تو آگے ان کا بادشاہ اور ان کی رانی کیسی ہوگی اور کیسے یہ شترنج کا گیم جو ہے جو لگاتار ایک پکش کی ہی سرکار میں چل رہا ہے وہ کون جیتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں یہ سب کچھ بھوشش کے گرب میں ہے کیسا لگا آپ کو یہ ریپورٹ اور کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو جس میں ہم نے ایک سنگشت طور پر پورا وشلیشت کر کے آپ کو بتایا کہ ابھی تک جو راجندر گڑا نے بولا ہے اس میں کتنی گم بھیڑتا ہے اور وہ کتنا ڈیپ لے کے جا سکتا ہے سرکار کو کیسا لگا ہے یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اگر اچھا لگا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نمشکار کون دیکھتا ہے اب ٹی وی ٹی وی پر آپ کو کتنوں نے دیکھا یہ کیسے پتا چلے گا گھرگر انٹرنیٹ پہنچنے کے بعد اب سب کچھ ہے ڈیزٹر آپ کا ویڈیو کتنوں نے دیکھا یہ ہر پل آپ کو پتا چلے گا اس لیے ڈیجیٹل میڈیا میں بنائیے اپنی پہچان ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ ویوز اور تین لاکھ ستائیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر والے رائستان کے چینل رائستان سمبات پر کروائیے کوریج زارہ جنکاری کے لیے ووٹس آپ کریں 733-99-00-549 پر